اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مایکرو فون کسے کہتے ہیں مایکرو فون جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ڈیوائس دکھائی گئی ہے جس میں آپ کو یہ جو ایریا نظر آرہا ہے یہ ایریا استعمال ہوتا ہے آواز کو ایز اینپٹ ریسیف کرتا ہے اور اس کو ریسیف کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اور کمپیوٹر اس آواز کو فردر پروسیس کرتا ہے یعنی یہاں پہ یہ ڈیوائس آواز کو ایک انپٹ کے طور پہ لے رہا ہے تو یہ جو مایکرو فون ہے یہ دراصل ہمارے پاس ایک انپٹ ڈیوائس ہے جو کیا کرتا ہے ساؤنڈ ویوز ایز ای انپٹ لیتا ہے ساؤنڈ ویوز ایز ای انپٹ لیتا ہے اور اس کو پھر کنورٹ کرتا ہے انٹو الیکٹریکل سگنل میں اور پھر بھیج دیتا ہے کمپیوٹر کو فردر پروسیسنگ کے لیے اب اس میں ایک بات یاد رہے کہ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں جو جس ایریا کو میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ دراصل ہمارا مایکرو فون ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو یہاں پہ جو اس ڈیوائس کا دوسرا حصہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ دراصل ہمارے ہیٹ فونز ہیں جو کہ آواز کو سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ یہ والا جو حصہ ہے یہ دراصل آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ آواز کو کمپیورر تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اس مایکرو فون کو اور اس کو سریڈی کرنا تو مایکرو فون دراصل کس پرنسپل پہ کام کرتا ہے اس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلیر ڈائیگرام ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہاں سے یہ ساؤنڈ ویفز آ رہی ہیں ساؤنڈ ویفز جب آتی ہیں تو یہ ساؤنڈ ویفز وائبریشنز ہوتی ہیں دراصل ائر میں اور یہ ٹریول کرتی بھی سٹرائک کریں گے یہاں پہ ہمارا جو مایکرو فون ہے اس کے جو سب سے باہر کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیفرام ڈائیفرام سے کیا کرتی ہے کہ یہ ہٹ کرتی ہے ہٹ کرنے کے بعد ہمارا ڈائیفرام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی ڈائیفرام کی وائبریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سینٹر میں ہم نے یہاں پہ ایک کوئل لگایا ہوا ہے ایک کوئل جو ہے اس کی موڈمنٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی وائبریشن بھی اپ اور ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی انٹینسٹی کے ساتھ جس انٹینسٹی کے ساتھ ساؤنڈ ویوز آ رہی ہیں اب یہ چونکہ کوئل جو ہے یہ دراصل ایک میگنٹ کے فیل میں ہے یہ میگنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میگنٹک فیل میں جب بھی کوئی موڈمنٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی کوئل موڈ کرتا ہے تو اس کی موڈمنٹ سے کیا ہوتا ہے الیکٹر کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس الیکٹر کرنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری ساؤنڈ ویوز کنورٹ ہو جائیں گے الیکٹر کرنٹ میں اور وہ پھر جو ہے الیکٹر کرنٹ جو ہے وہ یہاں سے ٹریول کرے گا اور ٹریول کرتا ہوا ہمارے فردہ سرکٹ جو ہے وہ اس کو پروسیس کرے گا یعنی آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کس طرح سے ایک ساؤنڈ ویو کنورٹ ہو رہی ہے into an electrical signal تو اس طرح سے ایک مائکرو فون کام کرتا ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ پکچر بنائی ہے جو image ہے یہ دراصل یہاں پہ اس پکچر میں یہاں پہ جو آپ کو یہ مائکرو فون نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ یہاں سے open کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہی سیٹنگ نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو ڈائی فرام ملے گا اس کے اندر کوئل ہوگا اور کوئل جو ہے وہ ایک مینگرٹ کے ساتھ اٹیج ہوگا اور یہاں پہ جب کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے یہ کرنٹ جنریٹ ہونے کے بعد اس وائر کے ذریعے پھر یہ آگے کمپیورر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور کمپیورر جو ہے اس electrical signal کو receive کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا جو کمپیورر کے internal operative system ہے وہ اس کو operate کرتا ہے اور پھر ہمیں ہماری جو آواز ہے وہ ہمارا کمپیورر اس کو محفوظ کر لیتا ہے record کر لیتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم online جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر سکتے ہیں یعنی کہ ہماری آواز جو ہے وہ کمپیورر پروسس کرتا ہے اور اس کو پھر آگے networking کے ذریعے آگے جس بھی کمپیورر تک ہم نے اس کو بھیجنا ہوتا ہے وہاں تک اس کو بھیج دیتا ہے تو اس طرح سے ایک microphone کام کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ microphone کسے کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے